بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ دوستو میرے ناول حمد صفر کی سیزن 5 اور اپیسوڈ نمبر 43 میں آپ دوستو کو خشام دے سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ پر گئے گھنٹی کے بلٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستو تک سب سے پہلے پوائنس کے ویڈیو اچھی لگے تھے اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اپیسٹور کی طرف بی بریو علیہ کا اچھے سے دھیان رکھنا میں تمہیں اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا مائدہ کو تسلی دے گر وہ وہاں سے باہر کی طرح بڑھا تھا جہاں آرحان گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انگزار کر رہا تھا مائد کے آتے ہیں وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی ہیلو برائن ازان آفیس میں پہنچتے ہیں برائن سے ملا تھا ہیلو سر کیسے ہیں آپ کیا رئیت برائن نے ازان سے پوچھا یار سبان سے ملنے آیا تھا مگر وہ یہاں پر بھی نہیں ہے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس دن جو اس پر حملہ ہوا تھا وہ کن لوگوں نے کرمایا تھا کیا تمہارے ٹیم ان تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہے ازان نے برائن کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے مگر کچھ خاطر خواہ ریزلٹ نہیں مل رہے مگر میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ سبان سے جس فائل کو کمپلیٹ کر کے منظر آم پر لانے والے تھے وہ حملہ کرنے والے اسی فائل کے سون کے لیے بھاگ دور کر رہے تھے اور اسی اس نامے ان پر دو وہ مرڈر اٹیک ہوا تھا برائن نے اپنے پاس موجود ساری معلومات ازان تک پہنچائی تھی تم مجھے بتا سکتے ہو برائن کے وہ فائل کس کیس سے ریلٹر تھی ازان نے مزید پوچھا ییس شور سر مجھے جہاں تک معلوم ہے وہ پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان کو ایکسپوز کرنے کے لیے تیاری اکتیار کی گئی تھی اس فائل میں سر کی تین سال کی محنت موجود تھی اور اس فائل میں بڑے پکے ثبوت تھے جس سے وہ سیاستدان منٹوں میں جیل کی سلاحوں کی پیچھے ہوگا برائن نے مزید بتایا تھا نام نام معلوم ہے تمہیں اس کا آئی مینی سیاستدان کا ازان نے پوچھا نو سر اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا اور سر تاپ سیکرٹ سر بڑی رازداری سے اس فائل پر ورگ کر رہے تھے ایڈائی ڈیم چھوٹ جتنی رازداری سے وہی فائل کو کمپلیٹ کر چکے تھے اسی رازداری سے وہی سے ایکسپوز کرنے والے تھے مگر پتہ نہیں مخالفوں کو کیسے پتا چلا برائن نے اپسوز سے کہا مگر آپ کیوں یہ سب پوچھ رہے ہیں برائن نے ازان کی جرد دیکھتے کہا تھا اس لیے کہ پچھلے چھ گھنٹوں سے سبحان لا بتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایمل اور زارہ بیر مجھے اتنا سب بھی سراغ نہیں مل رہا کہ وہ کہاں ہیں کس کے پاس ہیں اوپر سے لیا وینٹ پھی لیٹر پڑھ رہا کچھ نہیں سمجھا رہا مجھے کروں تو کیا کروں ازان نے پریشانی سے کہا تھا کیا اتنا سب کچھ ہو گیا ایلیہ کا سن کر تو بہت دکھ ہوا سر کیا آپ نے اس کیٹ نیپنگ کی اطلاع کی ہے پولیس کو برائن نے پوچھا تھا نہیں فیلال نہیں کہ تم اپنے چینل والوں کو آگاہ کر دینا میں جا رہا ہوں مبہم سی امید تو ہے کہ شاید ان میں سے کوئی در ہوتوں دعا کرنا مجھے کیسے بھی کر کے پتا کروا دو کہ وہ فائل کی سیاستدان کو ایکسپوز کرنے کے لیے بنائی گئی تھی سیاستدان کا نام مجھے ہر حال میں جاننا ضروری ہے ایزان نے برائن سے آگ ملاتے ہوئے کہا شور سر میں کچھ تیر میں آپ کو کال کرتا ہوں آپ کو یہ اپنا نمبر دے تھے برائن نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تھا پھر اسے اپنا نمبر نوٹ کروا گئے سے خدا حافظ کر کے وہ اپنے چینل کے سی او کی طرف بڑھا تھا اور ایزان اپنے اپارٹمنٹ کی طرف جانے کے لیے گاڑے میں بیٹھا کھولو درمانہ دیکھو اگر تم لوگوں نے ایمال اور زارہ کو نوٹسان پہنچانے کی ذرا سے بھی کوشش کی تو میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی اوپن نارڈور بڑے پاپا پلیز مت کریں یہ سب آپ کے بچوں کی خوشی ہے ہم تمہوں خود کو ہماری نظروں میں مت گرائیں نشنا نے ہمش میں آتے ہی زور زور سے اسے دروازہ پہ جانا شروع کر دیا تھا کب سے وہ رو رو کر چیخ چیخ کر دعائی دے رہی تھی مگر کوئی اس کی آواز نہیں سن رہا تھا جائیں گے ان کی خوشیاں مات چھینو ان سے پلیز فور گوڈ سکھ دروازہ کھولو میں کس مو سے بتاؤں گی ازان بھائی کو اور ارحان کو کہ میں ان کی عزت ہوگی حفاظت نہیں کر ستی بخش دو ہمیں چھوڑ دو ہمیں دروازہ پیٹتے ہوئے وہ لچکیوں سے رو رہی تھی اور دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی دہر رہ کر اس کے دماغ میں یہ سوچ آ رہی تھی کہ کہ ان دونوں کو واقعی ماں بننے کے حدے سے قدموں سے اس کے جنت ہی کھینچ گئیں کس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے بڑے پاپای ساتھ تک صفاق ہو سکتے ہیں آئی ارچو بڑے پاپای سینفی میں سار ہی لاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر سے عمد کر کے دروازہ بجانے لگی سر یہ میڈم بہت شور کر رہی ہے اگر آپ کہیں تو ایک بار پھر سے انجیکشن انجک کر دو جو عزت نے زفر سے کہا تھا نہیں اس کی ضرورت نہیں ایسا کرو اس کو اس صافی کی کمرے میں چھوڑا بیاں بیئی میں کوئی دیر رازو نیاز کر لیں گے پھر ایسا کرنا جب ان گنوں کو ہوش آ جائے تو ان ننکیوں کو بھی اسی کمرے میں چھوڑا ناصر کی آرڈرز ہیں کہ ان کو کٹھا کر دیا جائے کچھ دیر تک سر آتے ہوں گے زفر نے جوزف کو حکم دیا تھا جوزف حکم کی تحمیل کرتے ہیں نشرا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا وہ اپارٹمنٹ گیا تھا سب سے پہلے اپنا اپارٹمنٹ چیک کیا تھا مگر ان چاروں میں سے اسے وہاں کوئی نہیں ملا تھا پیوہ سبحان کے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھا پورا اپارٹمنٹ بکھ رہا ہوا تھا ہر کمرے کی حالت اب تر تھی سارے کی سارے کمروں کا سامان بکھ رہا ہوا تھا لگ رہا تھا جیسے اس پورے اپارٹمنٹ کو بری طرح کنگالا گیا ہے ایزان ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد صوفے پر تقریبا گرتے میں بیٹھا تھا اس کا ذہن ماؤف ہو رہا تھا کہیں وہ فائل والے ہی تو سبحان کو لے کر نہیں گئے ہو سبتہ ہے ان کو فائل نہ ملی اور وہ یہ سب اس نے خود کلامی کی تھی خود سے یا اللہ کوئی تو رستہ ہوگا اس نے بے بسی سے سوچا تھا ہیلو ازان گروہ ڈیلٹن اور بینز اپارٹمنٹ میں داکل ہوئے تھے اور ازان کو دیکھتے ہی بینز نے کہا تھا بینز ہاو آر ہیو ازان نے بینز سے ہاتھ ملاتے پوچھا تھا اور پیسے ڈیلٹن سے ہاتھ ملایا ان دونوں کو اچھے سے جانتا تھا نہ صرف وہ نیشو کے اچھے دوست تھے بلکہ وہ دونوں ارحان اور اس کے بھی اچھے دوست تھے وہ اور ارحان جب بھی رہاتے تھے بینز ڈیلٹن نیشو سب مل کر گھومیتے تھے یہ سب کیسے ہوا نیشو کہا ہے کار بھی رسیب نہیں کر رہے ڈیلٹن نے پوچھا تھا اور پھر ازان نے دونوں کو سب کچھ بتا دیا تھا جسے سن کر وہ دونوں بھی پریشان ہوئے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں کہاں جاؤں کس سے مدد مانگو ازان بے پسی کی امتحاب پڑ تھا ازان تمہاراں کے ساتھ پلیس ٹیشن جاؤ اور وہاں پروپورٹ سب میٹ کروا ہو بینز تم ہسپیٹل جاؤ اور علیہ کو ایک میٹ کے لیے بھی اکیلہ مت چھوڑنا ڈیلٹن نے بینز سے کہا مگر یار پولیس کو بتانا ٹھیک رہے گا کہ ازان نے لیلٹن کی طرف دیکھتا پوچھا تھا ازان سب سے پہلے تو پریشان مت ہو اور جیسے جیسے کہہ رہا ہوں وہ کرو پلیس کو بتانا بہت ضروری ہے تم لوگ پہنچو مجھے ایک ضروری کام ہے میں آدھے گھنٹے تک لیک تم لوگوں سے ملتا ہوں لیلٹن کہتے ہیں ازان کو تو سنگی دیتا تیری سے باہر کی طرف بڑھا تھا چھوڑا مجھے کہاں نہیں کر جا رہے اور نشرا نے جوزف کے ہاتھ سے اپنا بازو چھوڑاتے ہوئے کہا تھا جو اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا پوری جان لگانے کے بعد بھی وہ اس دیو ہے کر جن سے اپنا بازو نہیں چھوڑا پا رہی تھی اس نے ایک کمرے کے سامنے جا کر اس کا دروازہ کھول گئے اسے کمرے میں نکا دیا تھا اور باہر سے دروازہ لوگ کر دیا تھا کھولو دروازہ اسے دروازے کو بجاتے ہوئے کہا اور پھر پلٹ کر کمرے میں دیکھا تھا جہاں کرسی پر رسیوں سے جھکڑا موپر ٹیپ لگا سر سے بہتے خون اور چہرے پر بھی جا بجا چھوڑ کے نشانوں کے ساتھ تل کی گردن سے نیم بند آنکھ ہو کھولے اپنی تکلیف کو پرداش کرتے وہ نشرا کی طرف دیتے اس کو آواز دہلے کی کوشش کر رہا تھا سبحان نشرا منٹ سے پہلے اس تک پہنچی ہاتھ بڑھا کر اس کے ہونٹوں پر لگی ٹیپ کو نرمی سے اتارا تھا پھر اس کے وجود سے رسیوں کو لگ کیا تھا روتے ہو اس کے ماتے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا تھا آپ ٹھیک تو ہیں روتے ہو اس نے اس کے ماتے پر لب رکھتے کہا تم ٹھیک ہو یہ چھوٹ کیسی آئی انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا وہ اس کے ہونٹ کا پٹا کونہ دیکھ کر نہ کہاں زدہ لیجے میں بولا تھا بڑے باپا نے اس لیپ کیا ہے سبحان وہ ہمارے نکاح سے خوش نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں نے ان کے خلاف کوئی فائل بنائی ہے وہ کہتے ہیں میں ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہوں وہ مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں کیونکہ میں نے ان کی عزت خراب کی وہ روتے ہوئے پوری شدت سے اس کی گلے لگی تھی اور اس نے روتی بلتی اپنوں کے بار سہتی محبت کو اپنی باؤں میں نرمی سے جکڑا تھا میری وجہ سے وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں میری وجہ سے وہ ایمال ارزارہ کو بھی اس نے اس کے سینے کے ساتھ لگے روتے ہوئے ساری بات سبحان کو بتائی تھی کہ وہ لوگی مول ارزارہ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں سن کر سبحان کی غصے سے رگیں تنیتی پھر نشرا کی حالت کا خیال کرتے ہو اور لئے لمحے نارمل ہوا تھا میری جان اللہ پر حروسہ ہے نا تمہیں اس نے چاہا تو ہم جب سے کسی کے ساتھ بھی برا نہیں ہوگا وہ فائل میں نے تیار کیا ہے آیات ملک کے خلافر میں اس کا سچ سبس کے سامنے علاق کر رہے ہیں سبحان کو مات ہوگی انشاءاللہ اس نے اسے خود سے لگ کرتے کہا تھا اور نشرا نے بے یقینی سے سبحان کی طرف دیکھا تھا مطلب بڑے پاپا جس فائل کی بات کر رہے تھے وہ آپ نے اس نے ناسم جی سے سبحان کی طرف دیکھتے پوچھا تھا ہا نشو وہ فائل میں نے تیار کی ہے مگر وہ فائل میں نے تمہارے بڑے پاپا کے خلاف نہیں بلکہ اپنے ملک کے ایک ایسے سیاستدان کے خلاف تیار کی ہے جس نے جانے کتنی ماہوکی کوک ہو جاری ہے کتنی سواگنوں سے ان کے سواگ چھینے ہیں کتنی بینوں کے فائل اور جانے کتنی بیٹیوں کی عصمت دازدار کی ہیں میں نے اپنی صحافت کا اپنے پیشے سے دیانتداری کا حق ادا کیا ہے میں یہ حق مرتے دم تک ادا کرتا رہوں گا سبحان نے ٹھوٹس لیتے میں کہا تھا آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سبھڑے پاپا نہیں کر سکتے ایسے نہیں ہے اس نے اپنے بیٹے آنسوں سے سبحان کی طرف دیکھتے کہا تھا وہ کیسے ہیں اس کا اندازہ تمہیں بچے سے ہو جانا چاہیے جو کچھ انہوں نے ایمل اور زالہ سے ان کی ممتہ چھین کر کیا تمہیں اب بھی ان کی صفاقیت پر کوئی شاک ہے میں بلا وجہ ان پر نظام نہیں لگا رہا نہ ہی مجھے ان سے کوئی خاص دشمنی ہے مگر میں یہ سب تمہیں سارے ثبوتوں کے ساتھ دکھاؤں اور ایک اور بات میری جان وہ تمہیں اس لیے نہیں مارنا چاہتے کہ تم نے ان کی عزت خراب کی یا مجھ سے نکاح کیا وہ تمہیں اس لیے مارنا چاہتے ہیں کہ شاید انہیں یہ دعوٹ ہیں کہ تم نے میرے ساتھ مل کر ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے ہیں اور یہ بھی کہ تم ان کے بارے میں سب کچھ ازان اور رہان کو نہ بتا دو سبحان نے اس کے آنسوں پوروں پر چنتے ہوئے کہا تھا جو بے یقین سے ہوئی اس کے ہر لفظ پر سر کو نفی میں ہلاتی اس کے لفظوں کو جھٹلا رہی تھی نہیں کر سکتے وہ ایسا بڑے پاپا ایسا نہیں کر سکتے وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں وہ مجھے کیوں ماریں گے وہ بھی اپنے بچاؤ کے لیے وہ درد کی انتہا پر تھی اپنے عظیم رشتے کی طرف سے ملی گئی چوٹ پر بے یقین سے ہو رہی تھی مت تکلیف تو خود کو ایک نہ ایک دن یہ سب تمہارے سامنے آنا ہی تھا میں جانتا ہوں تمہیں ابھی یقین نہیں ہوگا مگر میری جان جو میں نے کہا اس نے ایک پرسنٹ بھی جھوٹ کیا میتش نہیں ہے تم یہ سب اپنے بڑے پاپا کی زبان سے خود سن لوگے مگر پلیز خود کو سٹرونگ کرو اس فیز کو بریوری ایکسپٹ کرو اس نے اس کے آنسوں سے ترچہ لے گو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا تھا پر بڑے جنبی سے جھت کر اس کے ہونٹوں پر کسی محبت کی محر سبت کر اس کو اپنی پناہوں میں چھپایا تھا جو رو کر الکان ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ نشرا اس نے کچھ کہتی دار کی آواز سے دروازہ کھلا تھا اور نشرا کی کمر پر نشانہ بان کر حیات ملک نے فائر کیا تھا سبحان نے پٹی پٹی نگاہوں سے حیات ملک کو دیکھا تھا فائر کی آواز سنتے ہیں نشرا نے بھی یہ تینی سے سبحان کو دیکھا تھا سبحان سبحان خوش رہے سلامت رہے جاری ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے سلائی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں کچھ دوستو نے کل پوچھا تھا کہ اپیسوڈ نمبر فوٹی ون کہا ہے دوستو اپیسوڈ نمبر فوٹی ون جو ہے وہ میرے دوسرے چینل میں صافی لوگ پر اپلوڈ ہوئی ہے آپ لوگ اس چینل کو ویزٹ کر سکتے ہیں اگلی اپیسوڈ جو ہے وہ ناول ہمسا سیزن 5 کی لاسٹ اپیسوڈ ہوگی اپیسوڈ نمبر فوٹی فور اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں کہ آپ کو میرا یہ ناول کیسا لگا دوستو دوستو ایک اور بات آپ مجھے کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیں کہ آگے اب سلسلہ جو ہے وہ کس طور ناول کا شروع کیا جائے یا ایسا ہی کوئی مکمل ناول جو ہے وہ ڈیلی کے اپلوڈ کیے جائیں دوستو جو دوسری ویڈیوز ہوتی ہے وہ بھی ڈیٹ کیا گئے اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں ملیتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ